بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کے بعد اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے کھلائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے ایک دپارٹمنٹ ہے اسلام آباد میں یہ وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے پی ڈبلیو ڈی تو یہ جو دپارٹمنٹ ہے یہ پورے پاکستان کے اندر کنسٹرکشن کرتا ہے یعنی حکومت کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو سکول بنانا ہے اسپتال بنانا ہے کوئی اور انفرسٹرکچر بنانا ہے کوئی کام کرنا ہے یہ سارے کام یہ کرتے ہیں ان کے اندر کوئی سات ہزار کے قریب ملازمین ہیں جن میں بیشتر تعداد انجینئرز کی ہے اور اکاؤنٹس کاملا بھی ہے تو اس طرح سے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ایک بنا ہوا ہے یہ ناظرین محکمہ بنا تھا اٹھارہ سو چوبن میں یعنی اٹھارہ سو ستابن کی جنگیں ازادی ہوئی تھی انگریزوں کی مسلمانوں کے ساتھ تو یہ اس سے پہلے کا یہ ادھارہ بنا ہوا ہے اٹھارہ سو چوبن کوئی بتا رہا تھا غالبا تو انگریز دور کا بڑا ہوا یہ ادھارہ ہے اس نے بڑا لمبا عرصہ کام کیا ہے اس ریجن میں پورے میں پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان کے اندر الگ ہو گیا اور اب یہ ادھارہ اب تک کام کرتا رہا ہے اچھانک حکومت نے کہا جی اس کو بند کر دیں اچھا حکومت نے جو مجوہات بتائیں بند کر دیں گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا لیکن حکومت کہہ رہی اس کو بند کر دیں اور جب حکومت نے اس کو بند کرنے کا اعلان کیا تو اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے احفجاج شروع کر دیں انہوں نے کہا جی ایسے کیسے بند کر دیں اچانک آپ آئے اور آپ نے آکے موں ٹھا کے کہہ دیا بند کر دیں نہ کوئی رپورٹ نہ کوئی ڈاکومنٹیشن کوئی چکر نہیں بند کر دیں ملک ہے کوئی بات چھات تو یہاں نہیں چل رہی کے بند کر دیں جناب حکومت نے اس کو بند کر دیا اور بند کرنے کے پیچھے جو ریزن نے اندرہ یہ دیکھ لیں آپ جو چھے چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ اس ادارے کے ساتھ جڑی ہیں اب آج سارا دن ٹورچر ہوتا رہا ہے وہ بیلڈنگ کے اندر جو ہے وہ آنسو گیز پہنکتے رہے ہیں کمروں کے اندر لوگوں کو مارتے رہے ہیں گرفتار کرتے رہے ہیں انجینئرز کو گرفتار کر کے لے گئے وہ پھر بھی ٹٹو ہیں وہ لڑ رہے ہیں لیکن حکومت نے بل آخر قبضہ کر دیا ادارے کی بیلڈنگ پہ پی ڈی بلیو ڈی کے اوپر پولیس کے ذریعے سے حکومت نے قبضہ کر دیا یعنی ایک ادارہ اور پاکستان کی حکومت نے بزورے بازو طاقت کے بلبوتے کے اوپر فتح کر دیا یہ حکومت نے ایک دن سپریم کورٹ فتح کر لی تھی طاقت کے زور کے اوپر تو یہ تو ایک ادارہ ہے بچارہ تو ابھی وہ لوگ جہاں جہاں موجود ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ہوا کیا دیکھیں سب سے پہلے تو اس کے اوپر جو ہے ایک خبر صاحب نے آئی ہے حکومت کہتی ہے جی اس میں کرپشن ہے کرپشن کی وجہ سے ہمیں ادارہ بند کر رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ کرپشن تو پی آئی اے میں بند کر دیں ریلوے میں بھی یہ بند کر دیں کرپشن وزیراعظمہ اس میں بھی یہ بند کر دیں کرپشن جو ہے وہ سیاستدان بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ بند کر دیں کرپشن جو ہے وہ سینیٹرز بھی کرتے ہیں سینیٹ بند کر دیں کرپشن جو ہے وہ بے شمار ڈیپارٹمنٹ کر دیں ابھی فوج کا آڈی ٹیک رپورٹ آئی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری بے ذاپت کیا ہیں ابھی قادیہ ہیں تو کیا بند کر دیں یعنی پولیس کے اندر بے شمار کرپشن ہے بند کر دیں پٹوار کھانے میں سب سے زیادہ کرپشن ہے محکمہ مال میں بند کر دیں یعنی یہ تو کوئی جواز نہ ہوا نا کہ بند کر دیں بھئی اگر کرپشن ہے تو جو بندیں کرپشن کر رہے ہیں انہیں پکڑ کے بند کرو جو بندیں کرپشن کر رہے ہیں انہیں پکڑ کے ان پر کیسز چلیں ان سے کرپشن کا لوٹا ہوا مال واپس برامت کریں حکومت اس لیے ہوتی ہے حکومت اس لیے نہیں ہوتی کہ جو کرپشن کر رہا ہے وہ ادارہ ہی بند کر دو نہیں ہی حکومت کا کام ہے جو کرپشن کر رہا ہے اس کو پکڑ کے بند کرو تاکہ ادارہ ٹھیک طریقے سے اپنا کام کرے نمبر ایک نمبر دو جناب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے پیسہ بہت ضائع ہو رہا ہے تو ہم پیسہ بچانے کے لیے اس کو رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ اور کرپشن کے معاملے میں ایک چیز آپ کو میں اور بتاؤں دیکھیں جو بندے کرپٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ نوکڑی پہ نہیں رہنے چاہیے نا تو وہ بیلڈنگ تو بند کر رہے ہے ادارہ تو بند کر رہے ہیں بندوں کو دوسرے میں ایک بھے جو بندے اس میں ایک بھے کرپشن کر رہے ہیں وہ جا کے وہاں پہ کیا کریں گے نمازیں پڑھیں گے وہاں پہ جا کے بھی کرپشن کریں گے تو پھر آپ ان کو کیوں بھیج رہے ہیں دوسرے اداروں میں آپ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ ارب روپیہ سالانہ اس کا بجٹ ہے وہ پاکستان کا بچے گا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایسے ہی پیسے بچانے ہیں تو جہاں جہاں بجٹ جاتا ہے وہ سارے ادارے آپ بند کر دیں اور جہاں زیادہ بجٹ جاتا ہے ان کو تو پہلے آپ بند کریں یعنی آپ بجلی کے جو کارخانے ہیں آئی پی پیز ان کو کپیسٹی پیمنٹ کے مد میں اکیس سو ارب روپیہ ایک سال میں دے رہے ہیں اور اگلے سال میں چوبیس سو ارب روپیہ آپ ان کو دے رہے ہیں تو پانچ ارب کا آپ سے ادارہ نہیں سنبھالا جا رہا جو پورے پاکستان میں کام کرتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جیس کی پروپٹی بہت مہنگی ہے یہ مجھے خبر ملی ہے کہ اس کے پاس بہت ساری پروپٹیز ہیں ادارہ ہولڈ کرتا ہے تو پروپٹیز مہنگی ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے تو جب ادارہ ختم تو پروپٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس آ جائیں گی گورنمنٹ یہ پروپٹیز سیل کر کے بے شمار پیسہ بنا سکتی ہے یہ تیسری چیز ہے ایک چیز اور ہے کہ جب بھی آپ ادارہ بند کرتے ہیں اب اس کا فرانزک آڈٹ کریں پوری ایک ریپورٹ بنائے اس کے بعد اس کو آپ بند کریں آڈٹ کہا ہوا اب ایک سکینڈل ہے جو مجھے کچھ دوستوں نے بتایا اس ادارے کے اندر وہ کام کرتے ہیں ان کے بقول مبینہ طور پر ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف نے جب پچھلی حکومت انہوں نے ختم کی پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم بھن کی حکومت جب انہوں نے ختم کی تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے ایم ایس کے لیے بہت سارے فنڈز میدان میں نکال دی بے شمار فنڈز جاری کر دی لگ بگ کوئی سوا سو یا ڈیڑھ سو ارب کے فنڈز تھے اس کے بیچ میں ایک اماؤنٹ تھی بہت بڑی مقدار میں ایم ایس کو سکیمیں دے دی ایک ایک دو دو چار چار ارب کی سکیمیں سب کو دے دی شباشرک کے اپنے الکے کی بھی تھی اچھا وہ پیسہ جو ہے وہ جس طریقے سے نکلوایا انہیں میں نے اور جس طریقے سے اپنے علاقوں میں خرچ کروایا اس کی اوپر آڈٹ ہونا چاہیے اس کے سارے ڈاکومنٹ اور ریکارڈ جو ہے وہ اس ادارے میں موجود ہے اب جس انداز میں وہ پیسہ خرچ کیا گیا اور جتنی لوٹ مار اس کے اندر کی گئی ہے وہ بھئی جنا طور پہ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ادارہ ہی بند کر دو اس سے پہلے کہ اس کا آڈٹ ہو جائے اور کل کوئی ایک سکینڈل کھل جائے کہ پتا چلے کہ ڈیٹس ہو اور اب مزید گلے کی اڈی بن گیا ہے لہذا ادارہ ہی بند کر دو ایک کہانی اس کے اندر یہ بھی ہے اور اب جس طرح سے ادارے کے اندر دھوئے اٹھ رہے تھے تو یہ خدا نہ کہاستہ اس کو بھی آگ لگا دیں گے یا اس کا ریکارڈ غائب کر دیں گے یا اس کا ریکارڈ تلف کر دیں گے یا اس کے چاہتے یہ ہیں کہ یہ ایک آتھارٹی بنائیں جس کے ذریعے سے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کریں تو جب آپ آتھارٹی بنائیں گے تو اس تیار تو سر آپ کے پاس آ گیا اب یہ ادارہ اور وہ کرب روپیہ خرچ کرتا ہے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی ہوتا ہے اس کے انجینئرز ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو جب آپ ایک آتھارٹی بنا دیں گے تو پھر تو مزیراعظم جو چاہے جیدر چاہے پیسے موڑ دے یہ تو بجٹ کا ایسے استعمال کریں گے جیسے اپنی جیب کا ذاتی پیسہ بھی کوئی استعمال نہیں کرتا تو یہ اس طرح استعمال کریں گے جیسے بفت کا مال تو یہ جناب کام ہونے جا رہا ہے اس ادارے کے ساتھ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک اور کمر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فوجی تحویل میں دینے کا خatuہ اس سوالяли سے ایک رپورٹ بھی شبیہ لیکن عمران خان صاحب نے اس خطرے کا اظہار بھی کیا ہے یعنی انہوں نے حائی کوٹ سے رجوع کیا اور حائی کوٹ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب مجھے فوجی حضارت میں دے دیں گے یا فوج کی تحویل میں دے دیں گے لہٰذا اس معاملے کے اوپر حائی کوٹ ان کو رکے کہ مجھے فوج کی تحویل میں نہ دیں یہ اسلام آباد حائی کوٹ سے عمران خان صاحب نے رجوع کیا اور جو وکیل ہے عزیر بنداری صاحب انہوں نے درخواست دائر کیے اور یہ کہا کہ نو مئی مقدمات میں ملٹری کوٹ ٹرائل کے لیے فوجی تحویل میں عمران خان صاحب کو نہ دیا جائے ہم یہ درخواست کرتے ہیں لیکن اس معاملے کے اوپر ساکیب بشیر صاحب نے رپورٹ کیا اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عدالت نے چار اعتراضات اٹھا دیئے ہیں تو چار اعتراض جو اٹھائیں اب ان کو پاکستان طریق انصاف کو ڈیل کرنا پڑے گا یہ کیس جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس نہ لگے اس کے لیے پوری پاکستان طریقہ انصاف کو دعائیں کرنی پڑیں گی کہ یہ وہاں نہ لگ جائے کسی اور جج کے پاس لگ جائے کسی کے پاس بھی لگ جائے کم سے کم چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس نہ لگے اب یہ چار معاملات ان میں ایک یہ ہے کہ کسی مقصود ایف آئی آر کا حوالہ دیے بغیر عوامی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے بھئی عمران خان صاحب کے پر تو بے شمار ایف آئی آرز ہیں کوئی ایک تو ہے نہیں دوسرا یہ ہے کہ درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویز نہیں لگائی گئی یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو مانگ لیں گے نا افیشلی لے جائیں گے تو پھر آپ نے درخواست دینی ہے بھئی انہوں نے اٹھا کے عمران خان صاحب کو لے جانا ہے جب لے جانا ہے اگر لے کر جانا ہے تو اس کے بعد وہ کان درخواست دیں گے پھر کون سنتا ہے تیسرا پنجاب کے مقدمات پر اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے یہ تو سمپل ہے عمران خان صاحب ملٹری کوٹس کی اور ملٹری کی تحویل کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت وہ جن کیسز میں گرفتار ہے وہ اسلام آباد کی جورسٹکشن میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں حراست میں تو وہ یہی پہ جائیں گے اور وفاقی ادارے جو ہیں وہ بھی اسلام آباد کے ہیں تو یہی ان کو جانا ہوگا چوتہ ملٹری کوٹ کا معاملہ سپریم کوٹ میں زیر ایلتفاہ ہے تو ہائی کوٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے بھئی وہ ملٹری کوٹ میں معاملہ ان کا چل رہا ہے جو ملٹری کوٹ میں گرفتار کر کے ان کی وہاں پہ ٹرائل ہو رہے ہیں یہ عمران خان کا معاملہ جو ملٹری کوٹ میں نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ملٹری کوٹ میں دیا بھی نہ جائے یہ ہے جناب معاملہ اور اب ناظرین کچھ خبریں اور خوش خبریاں جو سنائی تھی نواز شریف نے اور مریم نواز نے بیٹھ کے ان کا تیا پہنچا ہو گیا ہے ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے اور کس طرح سے یہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں اس پہ میں اگلے وی لاغ میں آپ کو کچھ ایسے فیکٹس بتاؤں گا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کو کہاں لے آئے ہیں اور کہاں لے کر جانے والے ہیں کیونکہ اس میں کچھ رپورٹیں سامنے آئی ہیں آئی ای ایم ایف نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بڑا کلیرلی کہا کہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں ایسے تو اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی اور جو وہ ان سے کہہ رہے یہ کرتے جا رہے کیونکہ انہوں نے نفرت بوئی ہے اس ملک کے اندر تو یہ محبت نہیں کاٹ سکتے انہوں نے تباہی بوئی ہے اس کی ملک کے اندر تو یہ ترقی کی فضل نہیں کاٹ سکتے جو انہوں نے کر دیا ہے یہ ملک کو سیدھا انہیں میں سالوں لگ جائے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپ ڈیٹس اسی کے ساتھ اپنے میزوان رضا میکن کو یادہ دیجئے اللہ حافظ